اسلام علیکم دوستو جیسا کہ ہم رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے چالی سال بیان کرنے کی سعادت حنصل کر رہے ہیں دوستو آج ہم واقع شک صدر اور اس طرح کے ایک دو اور واقعات بیان کریں گے دوستو جیسا کہ پچھلی واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں آپ سن رہے تھے کہ آپ بنو سعاد میں تھے تو دوستو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعاد ہی میں رہے یہاں تک کہ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال شک صدر سینہ مبارک چاک کی جانے کا واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضر جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حضر جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکر کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا پھر دل سے ایک لوتھرہ نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لٹا دیا ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیا گیا ان کے گھر کے لوگ جٹ پٹ پہنچے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترہ ہوا تھا ماں کی آگوش میں اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ نحا کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا چنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کی عمر تک والدہ ہی کی آگوش میں رہے ادھر حضرت آمنہ کا اردہ ہوا کہ وہ اپنے متفی شوہر کی یاد وفا میں یسرب جا کر ان کی قبر کی زرد کریں چنچے وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خادمہ ام ایمن رضی اللہ عنہ اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی پانسو کلومیٹر کی مسافتہ کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں ایک ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں لیکن ابھی ابتداء راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوہ میں پہنچ کر رہلت کر گئیں دادا کے سایہ شفقت میں بوڑے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے ان کا دل اپنے یتیم بچے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکہ لگا تھا جس نے پرانے زخم کرے دیئے تھے عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسے رکت تھی کہ ان کی اپنی سلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسے رکت نہ تھی چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس سہرہ میں لا کھڑا کیا تھا عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑھوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے کھانا کعبہ کے پاس فرش بشایا جاتا اس کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے عبد المطلب تشریف لاتے اور فرش پر بیٹھتے ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے ابھی آپ کم عمر بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو با خدا اس کی شان رالی ہے پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے نکل و حرکت دے کر خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی آٹھ سال دو مہینے دس دن ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بسائے شفقت اٹھ گیا ان کا انتقال مقامہ ہوا اور وہ وفاظ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے آپ کی کفالت کی وسیعت کر گئے تھے شفیق چچا کی کفالت میں ابو طالب نے اپنے بدیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا مزید عزاز و احترام سے نوازا چالیس سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی اپنی ہمارے کے سایہ دراز رکھا اور آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی روح مبارک سے فیضان بارہ کی رحمت کی طلب دوستو ہم بیان کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارک اب ہم بیان کریں گے روح مبارک سے فیضان بارہ کی طلب ابن عساکر نے جلہمہ بن اور فتح سے رویت کی ہے کہ میں مکہ آیا لوگ کہہ سے دو چار تھے قریش نے کہا ابو طلب وادی قہد کا شکار ہے بال بچے کال کی زد میں ہیں چلیے بارش کی دعا کیجئے ابو طلب ایک بچہ ساتھ لے کر برامد ہوئے بچہ عبر علو سورج معلوم ہوتا تھا جس سے گناہ بدل ابھی ابھی چھٹا ہو اس کے ارد گرد اور بچے تھے ابو طلب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھے تھی اس وقت اسمان پر بادل کا ایک ٹکرانہ تھا لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دعا دار بارش ہوئی کہ وادی میں سلاب آ گیا اور شہر و بیانبہ شہداب ہو گئے بعد میں ابو طلب نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدعا میں کہا تھا وہ خوبصورت ہیں ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جرتا ہے یتیموں کے ماوہ اور بیواؤں کے محافظ ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو ہر نئی ویڈیو کے لئے آئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیلئے اور بیل آئیکن کو دبا دیئے تاکہ ہر نئی ویڈیو اور نوٹیفکیشنز تو آپ کو سانسی مل سکے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ